دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے صرف اپنے احلاقوں کردار سے پوری قوم کو بدل دیا بلکہ ایک جاہل قوم کو اس قابل بنا دیا کہ وہ پوری دنیا کی امامت کرنے لگی اپنی زندگی میں ایک قوم کو بدلنے والا آج بھی نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں یہ کہانی ہے اس سرزمین کی جو زمانہ قدیم سے مقدس سمجھی جاتی تھی جب سے دنیا بنی ہے یہ سرزمین مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دنیا کا مرکز تھی اس کی عزت و تقریم کے انداز وقت کے ساتھ بدل تو گئے مگر آج بھی تاریخ ان انداز و اتوار کو یاد رکھے ہوئے ہیں یہ سرزمین حجاز تھی یعنی سعودی عرب جس کا مرکز خانہ کعبہ ہے وہ کعبہ جو اس پوری دنیا کا مرکز ہے اور آج کی سائنس بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے وہ کعبہ جس کی پاکیزگی اور تحارت کی دنیا گواہ ہے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب اس سرزمین پاک پر جہالت نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے خواتین برہنہ ہو کر اس کے سامنے تواف کیا کرتی تھی غریب اور کمزور طبقے کی کوئی زندگی نہ تھی کوئی حقوق نہ تھے شراب اور لوٹ مار کا رواج عام تھا بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ایک شخص کی غلامی آنے والی تمام نسلوں تک منتقل ہوتی تھی آزادی کا کوئی تصور نہ تھا جہالت عام ہو چکی تھی کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے ظلم اور جہالت جب پستیوں کی آخری حدود تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے عرب معاشرے میں بھی اس وقت جہالت مکمل عروج پر پہنچ چکی تھی جسے ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مسیحہ بیجا جس نے نہ صرف عرب کی سرزمین کو بلکہ پوری دنیا کو سنوار دیا جس نے امی ہو کر بھی ساری دنیا کو انسانیت کی میراج کا پتہ بتا دیا وہ مسیحہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جن کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات عطا کیے بلکہ پچھلے تمام نبیوں کے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اکٹھے کر دیئے ان کی پوری زندگی ایسے واقعات سے بری پڑی ہے جو عام آدمی کے لیے تو ناممکن نظر آتے ہیں مگر وہ موجزات صرف نبی کی ہی ذات سے بابستہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہستی ہے جن کی زندگی کے ہر ہر عمل سے اسلام کی صحیح تعلیمات کا عقص نظر آتا ہے آپ نے نہ صرف اخلاق و کردار کے متعلق علم دیا بلکہ اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا یہی وجہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مکمل رہنمائی ملتی ہے ان کی زندگی کے جس بھی پہلو کو لے لیں ہمیں اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو ہی دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ کے تمام بت از خود سرنگو ہو گئے ہزاروں سال سے آتش پرستوں کے مندروں میں جلنے والی آگ خود بخود بجھ گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دوران جتنی بھی عورتیں حاملہ تھی سب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے آتا کیے مزید اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اب باطل زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دین اسلام کا کامل نمونہ اس دنیا میں آ چکا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی یتیم تھے آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ہی آپ کی پرورش کی حضرت ابو طالب ایک دفعہ ان کو اپنے ساتھ شام کے سفر میں ساتھ لے گئے راستے میں انہیں ایک مسیحی عالم ملا جس نے نبوت کی نشانیاں دیکھ کر ابو طالب کو بتایا کہ ان کا بتیجہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ آنے والے وقت کا ایک نبی ہے چنانچہ اسی عالم نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ نبی کریم کو واپس لے جائیں لیکن کوئی کافر انہیں پہچان کر نقصان نہ پہنچا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت سے متاثر ہو کر مکہ کی مالدار بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بجوایا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا شادی کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچی سال جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک چالی سال تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اسلام خواتین کو بھی اختیارات دیتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد گریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ قاروباری مصروفیات بھی جاری رکھی جس سے ثابت ہوا کہ اسلام خواتین کو معاشی خود مختاری سے منع نہیں کرتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ سے باہر غارو کی طرف جا کر عبادت کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالی سال ہوئی تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جس سے بقاعدہ طور پر اسلام کا آغاز ہوا وحی کا پہلا لفظ ہی تھا اقراء یعنی پڑھ آپ نے چونکہ دنیاوی طور پر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا تھا لیکن اسلام جیسے عظیم و شان دین کی تعلیمات کو پھیلانے میں آپ نے وہ کردار ادا کیا جس کی مثال نہیں ملتی وہی نازل ہونے کے بعد آپ سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ اللہ رب العزت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں سچ بولتے ہیں دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے یا روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ اچھے معاملات کا نام ہے ایسے لوگوں کی مدد اللہ رب العزت خود فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا تو سارا مکہ ان کا دشمن ہو گیا یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کے عزیز چچا حضرت ابو طالب نے انہیں سمجھانا چاہا تو آپ نے فرمایا قریش میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو میں دین کی تبلیغ سے باز نہیں آوں گا آنے والے وقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو حرف بحرف سچ کر دکھایا ہوا یوں کہ ایک رات جب آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا کفار مکہ کو جانے کیا سوجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مطالبہ رکھ دیا وہ یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے اور کفار کو مخاطب کیا کہ گوا رہنا پھر دوبارہ انگلی کے اشارے سے اس چاند کو جوڑ دیا وہ رب جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ راستہ بنا دیا تھا اسی طرح اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ انگلی کے اشارے سے چاند کو علیدہ کر دکھائیں گویا موسیٰ اور محمد کا رب ایک ہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو دین کی دعوت دینے گئے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے یہاں تاکہ آپ کے جوتے خون سے بر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ان کو اسی وقت ختم کروا سکتے تھے مگر آپ نے عالی ظرفی دکھاتے ہوئے ان کی آنے والی تمام نسلوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرما دی ایک دفعہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے وہ چڑیا شور مچاتی ہوئی صحابہ کے ارد گرد اڑنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے فوراں چڑیا کے بچے واپس رکھنے کا حکم دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف انسانوں ہی کیلئے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھی جب مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر حالات تنگ ہونے لگے تو مجبوراً آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی مگر مکہ والوں نے وہاں بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑا اور آپ کو مدینہ میں بھی ہر طرح سے تنگ کیا لیکن آپ نے ان کی ساری چالوں کا حکمت کے ساتھ مقابلہ کیا پھر ایک وقت آیا کہ سارا مکہ آپ کے سامنے ہاتھ باندے کھڑا تھا آپ چاہتے تو ایک ایک سے گن گن کر بدلے لے سکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا کیونکہ اسلام عالی ظرفی کا درس دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو نہ صرف خود اپنایا بلکہ اپنے صحابہ اکرام کے ذریعے اس کی مکمل اشاعت بھی کی یہ آپ کا عالی اخلاق ہی تھا جس نے عرب جیسی جاہل قوم کو پوری دنیا کے لیے رہنما قوم بنا دیا اور اس قوم نے رہتی دنیا تک کی تمام انسانیت کی کائا ہی پلڑ دی یہ صرف اسلام کی خوبصورتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تاثیر جس سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اسلامی تعلیمات ہر دور کے لیے بنی ہیں اور اسے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملے یا نہیں کومیٹ میں لازمی بتائیے گا بزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالوں کے جواب ڈونڈتے رہیں ہمارے ساتھ